موسیقی ہیلو گائز اسلام علیکم تو گائز اجم لوگ فائنلی نکل چکے ہیں دل لے کے لئے ہزاری باک سے تو گائز ہمارے ولوگ میں انڈ تک بنے رہنا کیونکہ میں آپ سب کو پوری جرنی دکھانے والا ہوں ہماری ہزاری باک سے دل لے تک کی تو گائز ہم لوگ کی ٹرین جو ہے بارہ بجے گی ہے اور ہم ہزاری باک سے کوڈرما ریلوے سٹیشن جائیں گی کیونکہ ہمیں کوڈرما ریلوے سٹیشن سے ہی بیٹھنا ہے ٹرین میں ہم لوگ صبح جلدی بھٹ گئے تھے چھ بری کیونکہ ہم سب کو ریکفاسٹ جلدی کر کے پھر تیاری بھی کرنی تھی سارے پیکنگ کرنی تھی تو گائز ہمارا کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہزاری باک کا اور گائز ہماری ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہنا کیونکہ میں آپ سب کو کوڈرما کے پہاڑ دکھاؤں گا یہاں کافی سندر سندر پہاڑ ہیں کوڈرما میں تو گائز ہم لوگ جس دن دلی سے کوڈرما آئے تھے تو ہم ٹرین سے جب اتھر تھے تو کافی رات ہو گئی تھی تو اس لئے ہم ویڈیو چھوٹ نہیں کر پائے رات میں تو گائز اب میں آپ کو اچھا سے دکھا دوں گا پورا یہاں کا نظارہ کی کوڈرما میں کتنے زیادہ ہریالی اور کتنے سندر سندر یہاں پہ پہاڑ ہیں گائز مجھے تو بلکل ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ہم کشمیر آ گئے ہیں کیونکہ میں کشمیر بھی جا چکا ہوں میں پچھلے سال کشمیر گیا تھا وہاں کشمیر میں انٹر کرنے کے بااد بھی کچھ اسی طرح کے پہاڑ ہیں جس طرح کہ یہاں کوڈرما میں دوستو میں ایک گھنٹہ تو ہو چکا ہے سانیہ کے گھر سے نکلے ہوئے اور ہمیں جو ریلوے سٹیشن تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا قریب ایک گھنٹہ پیتہالیس منٹ لگیں گے جو انکل ڈرائیویں کر رہے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھی ڈرائیویں گے ان کی اس دن جب ہم آئے تھے کوڈرما تب بھی انہوں نے ہمیں ٹائم پر گھر پہنچا دیا تھا دیکھیں دوستویں کتنے اچھا نظارہ ہے سامنے کا چلی فرینڈ صاحب کو تھوڑا میں سائٹ سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنے سندر پہاڑ ہیں یہاں کے ہریالی بھی کافی زیادہ ہے ادھر تو دوستو آپ سب نے کبھی نہ کبھی جھومری تلائیہ کے بارے میں سنوے ہوگا تو یہی ہے جھومری تلائیہ کا ڈیم گائز اس کے لمبائی چلوڑ آئے بھی کافی زیادہ ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کافی سندر ہے کافی بڑا ڈیم ہے تو گائز اب ہم لوگ کورڈر میں کے ریلوے سٹیشن آ چکے ہیں اور اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے گیارہ اور ہماری ٹرین جو دس پندرہ منٹ لیٹ ہے اس لئے وہ بارہ بجے کے بعد آئے گی اور اب ہم ہم ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں تو بھائز اب ہم آگے جانے والے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے یہاں کافی زیادہ تیز دھوپ ہے اور ویسے بھی ہمارا کوچ بھی آگے لگے گا اور ہم جس ٹرین سے جانے والے ہیں وہ ہے پورو شوتتم ایکسپریس تو دوستے جو سامنے ٹرین آئی ہے یہ ہے ہٹیا ٹو آنند بیہار ایکسپریس اور یہ جو ہمارے ایک اور سامنے ٹرین آئی ہے یہ ہے ہٹیا پورنیا کوٹ کو سی سوپر فاسٹ ایکسپریس کافی عجیب نامی اس ٹرین کا تو بھائز بارہ بچکر نو منٹ پر ٹرین آگا ہی جہاں ہم ٹرین میں بیٹھ چکے ہیں اور دیکھیں فرنس سے کافی سندھر سندھر پہاڑ ہیں تو بھائز اب یہ جو میں آپ کو پورا نظارہ دکھا رہا ہوں یہ میں ٹرین کی ونڈو پر بیٹھ کر دکھا رہا ہوں آپ کو فرنس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچائی پر یہ چھوٹا چھوٹا سا جو یہ دکھائی دے رہا ہے وہ ایک مندر ہے گائز ویڈیو تو میں ابھی شوٹ کر رہا ہوں لیکن ہو سکتا یہ آپ سب کو تھوڑا لیٹ دیکھنے کے لیے ملے کیونکہ ہم لوگ کافی تھک گئے ہیں میرے گھر والے پہ سب کافی تھک گئے اتنی دور ٹرائیول کر گیا دلی سے ہزاری باک تک تو باس اسی وجہ سے آپ سب کو ویڈیو لیٹ دیکھنے کے لیے ملے گا کیونکہ گھر جا کر میں تھوڑا ریسٹ کروں گا دوستہ ہمیں تھوڑی پرابلم ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے ٹکٹس میں ٹرائیول کر رہے ہیں تو دوستہ ہم ٹرائیول کر رہے ہیں سلیپر پلاس میں سیٹس تو ٹھیک ہیں لیکن اگر بات کرو ہائیجین کی تو بادروم بہت زیادہ انہائیجینک ہے ہائیجین کا بلکل پہ خیال نہیں رکھا گیا ہے یہاں کے بادروم میں تو دوستہ ہماری ٹرین سکپ کر رہی ہے الہاباد کے سٹیشن کو اس کا یہاں پر کوئی ہالٹ نہیں ہے اس لیے یہاں پر یہ نہیں رکھے گی تو گائیج سٹیشن تو یہاں کا کافی اچھا ہے تو دوستو لگ بھگ نو بجنے والے ہیں آٹھ پچھ کر چالیس نٹوں ہو چکے ہیں اور اب ہماری ٹرین کھڑی ہے فتح پور کے ریلوے سٹیشن پر تو میں نے اسے سے باہر نکل کر یہاں ویڈیو بنا لی جائے تو دوستو ٹرین جلنے کے بعد ہم لوگ ڈینر کریں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ ریسٹ کریں گے کافی تھک چکے ہیں ہم لوگ تو گائیز میں بلوں گا آپ سب سے اگلے سٹیشن پر دوستو میں سو گیا تھا اور اب میری آگ سیدھا صبح کے چار بجو کھلی ہو اور اب دیکھا تو میں نے کہ ٹرین کھڑی ہے گازی آباد کے ریلوے سٹیشن پر تو گائیز اس ولوگ کو میں یہی پر انڈ کرتا ہوں کیونکہ گھر جا کر تو بس مجھے ڈائریکٹ سونا ہے اور کچھ نہیں کرنا تو ملتے آپ سب سے نیکسٹ ولوگ میں ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اسی طرح سپورٹ کرتا رہو گائیز